صفحہ کا ذکر ہے فرض پر ذکر ہو یا عرض پر ذکر ہو رب نے بازے کر دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلنگ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے عرفہ کیا ایسا اونچہ کیا کہ عزامِ آپ کا ذکر ہمارے ذکر کے ساتھ نماز میں میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر خطیب خطبہ دے رہا ہے میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کائنات میں ہر جگہ جہاں جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہیں اور یہی نہیں ساری دنیا کے عرب و خرب مسلمان ہیں کئی عرب مسلمان جو مسلمان ہوئے مومن ہیں کس کلمے کی بنیاد پر ہوئے کس کلمے کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو کلمہ اسلام ہے وہ کلمہ اسلام صرف خدا کا نام نہیں ہے خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا بھی نام ہے کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اسے پڑھنا ہوگا تو دیکھیں اسلام میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑے گا کوئی شخص اس وقت تک دائر اسلام میں داخل نہیں ہوگا یہ بات تو یہاں زمین کی ہوئی اب آسمانوں کی طرف جائیں آسمانوں میں زندگی گزانے والے کون حضرت آدم علیہ السلام جو بلوشر ہے انہوں نے واضح طور پر اپنے فرزن حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا شیس جب کبھی میرا ذکر خدا کا ذکر کرو خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کر دینا رب نے پوچھا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پاک پروندگار جس وقت تُو نے مجھے پیدا کیا میرے جسم میں روح کو ڈالا میں نے اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے عرض کی بلنگیوں پر دیکھا تو سب سے پہلے میری نگاہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے میں جنت میں گیا جنت کے ہر درخت پر درختوں کے ہر پتوں پر ہوروں کے سینوں پر فرستوں کی نگاہوں میں جہاں جہاں میں جنت میں گیا اے رب تبارک و تعالی میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا دیکھا ہے اللہ اکبر چنکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے حدیثِ قدسی میں پیارے آقا نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جب کبھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرہ بھی ذکر کیا جائے گا اللہ اکبر اسی لیے آپ غور کریں حضور کا ذکر آس باطل قوتیں دشمنانِ اسلام رسولِ پاک سے عدابت رکھنے والے یہ ناپاک کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار کی عظمتوں کا جو چرچہ ہے ساری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ رسولِ پاک کے ذکر کو کم کرنے کے لیے کائنات کی کوئی طاقت و قوت اللہ نے پیدا نہیں فرمائی ہے یہ زمین پھٹ سکتا ہے پھٹ سکتی ہے یہ آسمان پھٹ سکتا ہے سورج اور چاند کی روسیاں ختم ہو سکتی ہے ستاروں کی قندلیں مٹ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے ان کے ذکر کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا چونکہ حضور کے جو ذکر کی شان ہے رب فرما رہا ہے کہ محبوب کائنات میں ساری طاقتیں ساری قوتیں مل کر بھی آپ کے ذکر کو کم کرنا چاہے ہرگز نہیں کر سکتی اسی لیے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے جسے خدا بلند کرے کائنات میں کوئی طاقت ہے جو خدا کی اس بلندی کو خدا کی حسان کو روپ سکے ہرگز نہیں ہے اور جب بعد گستاقیوں کا آئی